موسیقی اہلِ اسلام کو رنجان المبارک کی مبارک باد رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ مطبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہو اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قادر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں تک اس بیماری کا تعلق ہے اس حوالے سے میں یہ بات لازمان عرض کر دینا چاہتا ہوں یہ بیماری جسے کرونا وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے قبیلہ بنو سقیف کا وفد آپ کی حجمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم بنو سقیف کے لوگ ہیں اور آپ سے بائیت کرنا چاہتے ہیں حسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلتو بیتکم فرجو الہ بیوتکم میں نے آپ کی بائیت قبول کی اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائے یہ وہ بیماری ہے جس سے اس وقت پوری دنیا پریشان ہے یہ کوئی افوا نہیں بلکہ حقیقت ہے اس کے لئے اسلام نے جو باتیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں ان اصول و ضوابط پر ہم نے عمل کرنا ہے حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک اوڑی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ محجز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس قسم کے بیمار کو دیکھیں تو شہر کی طرح بہت اور یہ جو ڈسٹنس جسے عام طور پر لوگ سوشل ڈسٹنس کہتے ہیں یہ لازمی ہے اس لیے کہ آج مسافہ کرنا سنت نہیں ہے مسافہ نہ کرنا سنت جن ایام میں بیماری نہ ہو اس وقت مسافہ کرنا سنت بہت ساری احادیث ہیں اس کے بارے میں اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں سیدنا فاروق کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام میں وبا پھیلی اور آپ کے ساتھ برگزیدہ صحابہ بھی تھے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت کے آرمی کے چیف آفد آرمی سٹاف تھے ان کے ہمراہ تھے تو لوگوں نے ملک شام کی انٹری پہ ہی جسے آج سیریا کہا جاتا ہے عرض کیا کہ امیر المومنین یہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے تو امیر المومنین وہیں سے واپس لوگ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کسی ضروری کام سے اندر تشریف لے گئے تو ان کی وفات ان کی شہادت کسی وبا سے ہوئی ہے آج خصوصا میرا دل اس لے خوش ہے کہ ہمارے نوجوان اس وقت بلا لحاظ مذہب ملک لوگوں کی بیماروں کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ خدمت ہمارے نوجوانوں کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور رکھے کیونکہ اس وقت پورے ہندوستان میں مسلم نوجوان انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا انہوں نے اس چیز کو قطع نظر رکھ کر صرف اسلامی بنیادوں پر کہ ہم نے انسانیت کیا کہا مانا ہے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں سید انسانیت ہیں معلم انسانیت ہیں پوری انسانیت پر احسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہذا اس کے پیشن حضر انہوں نے اس وقت بلا لحظ مذہب ملت ہر ایک کی خدمت کی اور کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے امت مسلمہ کے لئے باقی مذہب کے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے نوجوان اس وقت بھڑچر کر حصہ لے رہے ہیں یہ بہت ہی سواب کا کام ہے انسانیت کے کام آنا میں عام لوگوں سے بھی بزارش کروں گا کہ ان ایام میں بہتر یہ ہے کہ گھروں میں ہی تشریف رکھیں خصوصاً خواتین میں نے بیٹیاں گھر میں ہی تشریف رکھیں یہاں میں یہ بات سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کچھ کہتے ہیں ویکسین اس کے یہ نقصانات ہیں وہ نقصانات ہیں میں نے ویکسین کا کراہ ہے اور دوسرا دو تین دن کے بعد کرنا ہے ویکسین یہ ایک ایسا عمل ہے دوائی کا انشاءاللہ اس سے انسان سہتیاب رہتا ہے یہ قوت مدافت کو بڑھاتا ہے لہذا افواہوں پر دھیان نہ دیجئے بلکہ حقائق کو آپ دیکھیں اس وقت ایسی وبا ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اجتماعی طور بھی انفرادی طور بھی اللہ تعالی کے سامنے رونا ہے گرگرانا ہے اے اللہ ہم سے خطا ہوئی ہے سہزت ہماری خطاؤں کو معافہ ہم گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماؤں اے اللہ ہم اس لائق نہیں کہ ہم تیرے دربار میں دستبہ دعا ہوں لیکن تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے جس میں انسانیت کے اصول بتائے گئے ہیں لہذا ہر فرد و بشر اس کا پاس کرے اس کا پالن کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی حفاظت میں رکھے ربنا تقبل مننا انکا انت سی من علیم سبحان ربکہ رب لجیت امائی سیہون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو ہمارے فیڈو کی لائک پیس کریں